اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں ڈی چوک پر جلسے سے نقصان ہوا تصادم ہوا لڑائی ہوئی تو ذمہ دار حکومت ہوگی ان جلسہ روکنے کی درخواست پر چیف جسٹس اثر من اللہ کی دوران سماعت ہدایہ اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے ذمہ داری انتظامیہ پر ہے اور درخواست نمٹا دی گئی ہے ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیں اسلامباد ہائی کورٹ میں حکومت اور حضب اختلاف کے جلسے روکنے کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اثر من اللہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ انتظامیہ کے ذمہ داری ہے حکومتی جماعت ہو یا کوئی اور شہریوں کا تحفظ اولی انترجی ہے وکیل درخواست قضاء نے کہا کہ اگر انتظامیہ کی ناہلی سے نقصان ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا عدالت نے ریمارکس دیئے کہ پھر آپ درخواست دائر کریں کہ یہ نقصان ہوا ہے عدالت ذمہ داری فکس کرے گی سپریم کورٹ بار نے تصادم روکنے کی آئینی درخواست دائر کی تھی اور درخواست میں وزیراعظم قائد حضب اختلاف اور سپیکر قومی اسمبلی کو بھی فریق بنایا گیا تھا